موسیقی 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 چہدری پرویز الہی کا تارین گروپ سے بھی رابطہ جلد ملاقات پر اختفاق پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کے حق میں لہاں میں پوسٹرز بھی لگ گئے پنجاب کی مجبوری ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ ضروری ہے کی تحریر درج حکومت کی پہلے اتحادیوں پر لفظی گولہ باری پھر بیانات واپس لینے کا ٹرینڈ فاصلے مزید بڑھنے لگے پرویز خٹک نے پہلے کافلی کی پان سیٹوں کی بنیاد پر وزارت اعلیٰ کے مطالبے کو بلاک میلنگ قرار دیا مونس الہی کے وضاحت مانگنے پر اپنے بیان سے اظہار لائل بھی ظاہر کر دی مونس الہی نے شکریہ کا جوابی ٹوئیٹ بھی کر دیا وزیر اعظام عمران خان کا شکست ماننے سے انکار بولے ہمارے نمبر پورے ہیں اپوزیشن کو شکست دیں گے وزیر اعظام سے گورنر سندھ کی بنی گالا میں ملاقات عمران اسماعیل نے ایمکو ایم سے ہونے والی بات چیت سے متعلق آگاہ کیا پی ٹی آئی کے جلسے سمیت دیگر امور پر بھی بات ہوئی اصلی اور نسلی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ جیتے یا ہارے فائدہ اس کا ہی ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی بولے مولانا فضل الرحمان وحشی جٹ بن کر انار کی پھیلا رہے ہیں سب بھاگ جائیں گے یہ پکڑے جائیں گے ترے سٹھ اے کی خلاف ورزی کرنے والا ووٹ نہیں ڈال سکے گا اسلام آباد کی سیکیورٹی بی سمارٹ سے رینجرز کے سپورت کرنے کا اعلان اتحادی ہمارے ساتھ ہیں وقتی ملاقاتوں کی بنیاد پر صورتحال کا درست تجزیہ نہیں کیا جا سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشے کہتے ہیں کیا قاف لیگ کے دوست نہیں جانتے کہ دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ نے ان کے راستے پر کتنے کانٹیں بچھائے کیا ایمکو ایم کو نہیں پتا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ان سے کیا سلوک کیا نمبرز پورے کرنے کے آپوزیشن کے دعوے درست نہیں اگلی حکومت ہفتے دس دن میں آ رہی ہے وزیراعلا حسین مراد علی شاہ نے بڑا دعویٰ کر دیا بولے عمران خان اتنے پور اعتماد ہیں تو آج ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بولا لیں پارٹی چیرمن بلاول بھٹو کہہ چکے کہ ایم کیم کی مطالبات جائز ہے مراد علی شاہ پر نوری آباد پاور ریفرنس میں فرد جرم پھر آئید نہ ہو سکی کاریوائی اکے سیفرل تک مواخر وزیراعلا پنجاب کی پانچ دن میں ایک سو پچپن ارکانیں اسمبلی سے ملاقاتیں آج بھی پارلمنٹیرینز ملنے پہنچیں گے عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کی کال کو کوئی زی شعور سپورٹ نہیں کرتا ادھر ملتان سے حکمران جماعت کے ایم اے احمد حسین ڈیر نے اپنا کام نہ ہونے پر دو دن میں پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دے دی وزیراعظم عمران خان آج سوات میں جلسہ کریں گے الیکشن کمیشن نے روک دیا کیا وزیراعظم پھر الیکشن کمیشن کے ہدایت کے خلاف ورزی کریں گے چند دن قبل لوئر دید میں بھی الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود جلسہ کیا تھا مونے صلاحی کے حوالے سے نیپ نے وضاحت جاری کرتی ترجمان نیپ کا کہنا ہے مونے صلاحی کے خلاف کوئی انکواری زیرے التواہ نہیں پھر پاکی وزیر کو گرفتار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر نیپ نے گیارہ نئی انکواریز اور دو انویسٹیگیشن کی منظوری دیتی بلوچستان میں بھی سیاسی حل چل ان ہاؤس تبدیلی کے لیے رابطے تیز ذرائع کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک دھڑا وزیراعلا بلوچستان کے خلاف متحرک ہو گیا سابق وزیراعلا جام کمال کی سردار یار محمد رند سے اہم ملاقات ظہور بولیدی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں عوام جلد تحریک ادم اعتماد کی خوشخبری سنے پیٹرالیوم قیمتوں میں کمی پندرہ دن میں پاکستان کو بارہ عرب روپے کی پڑی پیٹرالیوم ڈبین نے پیٹرال بہران کی گھنٹی بجھا دی آئل کمپنیز اس وقت تقریباً پیٹرال پر تائیس روپے اور ڈیزل پر پینتیس روپے فی لیٹر نقصان برداشت کر رہی ہیں اگر تیس مارچ تک حکومت نے عرب و روپے کی ادائی کیاں نہ کین تو سپلائی مشکل ہو جائے گی آئل کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ کر واضح کر دیا کراچی ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل آخری روز کا دوسرا سیشن مکمل فائنل سیشن میں پاکستان کو چیت کے لیے ایک سو چیانوے رنز اور اسٹریلیا کو چھے وکٹس درکار پاکستان نے پانچ سو چھے رنز حدف کے تاقب میں تین سو دس رنز بنا لیے بابر آزم کی کریئر بیسٹ اننگز جاری ایک سو اڑسٹ رنز بنا لیے حدف عبود کر پانے پر پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑا ٹارگٹ پورا کرنے والی ٹیم بن جائے گی یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا یوکرینی صدر زیلنسکی مان گئے مزید بولے روس سے ہم مذاکرات حقیقت پسند ہیں مگر نتیجے پر پہنچنے میں وقت لگے گا چیک ریپبلک پالنڈ اور سلوینیا کے وزرائی آزم یوکرینی صدر سے اظہار ہمدردی کے لیے کیف پہنچ گئے امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرین کو اصلحہ خوراک اور فنڈز کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان ان سی او سی کا ملک میں کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان صرف ویکسین لگوانے کی پابندی بار قرار رہے گی حسد امر اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے مجھدر کا پریس کانفرنس میں کہا پاکستان کورونا فری ہونے کے قریب ہے جس کے باعث شادی انڈو ڈائننگ اور مارکٹس پر پابندی اٹھا لی ہے کھیلوں کی سگرنیوں اور مذہبی اجتماعات پر آئیت پابندیاں بھی ختم کر دی گئے کراچی کے زلہ ملیر میں غیر قانونی تعمیرات خطرے میں آ گئیں تیس اکڑ سرکاری زمین پر بنے بڑے بڑے بیلڈرز کے پراجیکٹس کو ڈی سی ملیر نے فائنل نوٹس جاری کر دیئے کہتے ہیں کہ تمام غیر قانونی پراجیکٹس کو گرایا جائے گا اور چیمپیونز لی کے اہم میچ میں رونالڈو کا جادو نہ چل سکا منچسٹر یونائٹڈ کا سفر اختتام پذیر پری کورٹر فائنل کی دوسری لیگ میں اٹلیٹکو میڈریڈ نے منچسٹر یونائٹڈ کو ایک صفر سے ہرایا ایک اور میچ میں بینفکہ نے ایجکس کو ایک صفر سے ہرا کر کورٹر فائنل میں جگہ بنایا موسیقی